بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم استمبر کے مہینے سے معاملات جو ہیں وہ سلجنا شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی پوزیشن مستحقم ہوتی جا رہی ہے پنشیر میں جو ایک علاقہ واقعی تھا اس میں آخری اطلاع کے مطابق افغان طالبان اور پنشیر کے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو اس وقت اس کے والی وارش ہیں ان کے ساتھ باتچیت اور باتچیت کے کامیاب ہونے کے واضح امکانات امراللہ صالح اور جو اس طرح کے سپائلرز اور انڈیا یہ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے کچھ ممالک وہ کھیل کامیاب نہیں ہو پا رہا اور اس میں بھی روس نے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے فی الوقت اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے روسی وزیر خارجہ نے بھی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیئے لیکن سب سے پہلے کچھ اور خبریں جو تازہ ترین بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ شام حمد قریشی وہ ایک تفانی دور پہ سنٹرل ایشن سٹیٹس کے وزٹ پہ جا چکے ہیں اور وہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کا پیغام لے کے گئے ہیں اور مستقبل کا افغانستان کیسا ہوگا اور پاکستان کا ویجن کیا ہے یہ ساری چیز ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی اور سنٹرل ایشن سٹیٹ کو بھی اس بات پہ یعنی کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے گا اور پاکستان کے پوائنٹ ایو سے کیونکہ یاد آپ کو یاد ہوگا کہ اسبکستان کا وزیر آزمی مان خان نے میں بھی اس میں شامل تھا کوریج کے لیے تو وہاں پہ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ ایگریمنٹس ہی بتا رہے تھے کہ یہاں کتنا ایکٹیویٹی ہونے والی ہے سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو یہاں سے کراچی سے تاشکن تک ریلوے لائن نئی ٹرین اور اس کے بعد بائی روڈ ٹریڈ یہ سارا کچھ ہونا ہے اور اس کے معاہدے ہو چکے ہیں سی پیک داخل ہوگا افغانستان میں اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشن سٹیٹ سے تو یہ ایک مین ایکٹیویٹی تو وہ وقت آگیا ہے اور یہ پائیدار ام پر امن افغانستان یا پیس فول افغانستان یہ کیوں ہمارے لئے ضروری ہے وزیر خارجہ جا چکے ہیں اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سپٹیمبر میں انہوں نے جانا ہے جی نیو یاک اقوام مسدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب اور وہاں پہ اہم رہنماؤں سے میٹنگ یہ سپٹیمبر میں ہوگا کیونکہ وہ اب تک صرف ایک دفعہ گئے ہیں پچھلے سال بھی نہیں گئے تھے اپنا پہلا سال جو تھا ان کا دو ہزار اٹھارہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا وہی عربی مس کیا تھا انہوں نے نہیں گئے تھے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی گئے تھے دو ہزار انیس میں انہوں نے گئے تقریر کی تھی یہ اقوام مسدہ میں جاندار اور للکارہ تھا خاص طور پر انڈیا کو کشمیر کے معاملے میں اور اسلاموفوبیا کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوا تھا پچھلے سال وہ نہیں گئے تھے اس پھر جائیں گے کیونکہ امپورٹنٹ سال ہے یہ اور افغانستان سے غیر ملکی افواج جا چکی ہوں گی اس وقت تک ایک تو اقوام ہم زیادہ جا رہے ہیں نومبر ٹو نومبر میں وزیراعظم عمران خان برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں یہ دورہ بھی غیر معمولی طور پر اہم ہے اور اس دورے سے پہلے جو ہو سکتا ہے وہ نواز شریف کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اور دورے کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جن کو جن کا جو سٹے ہے وہ اوور سٹے ہو چکا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ برطانیہ کا وہ ان کو برطانیہ چھوڑنے کا کہہ چکے ہیں اور انہوں نے ایک اپیل کی ہوئی ہے اب اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان برطانیہ اور برطانوی وزیراعظم اور برطانوی حکومت سب کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ کرپشن کا جو کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں سے مختلف ملکوں سے جاتے ہیں اور سیف ہیون بنی ہوئی ہے وہاں سے نکالنا ہوگا تو وزیراعظم عمران خان کا برطانیہ کا وزیٹ امپورٹنٹ ہوگا اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ جب افغانستان کا معاملہ بھی اس وقت تک کافی حد تک کلیر ہو چکا ہوگا ایک اور وزیٹ ہے وزیراعظم عمران خان وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اقوام متحدہ جانے سے پہلے یا پھر برطانیہ جانے سے پہلے وزیراعظم عمران خان ایک چائنہ کا وزیٹ کریں گے اور چائنہ کا وزیٹ چائنہ کا دورہ وہ ان سب سے اہم ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سی پیک کا جو پارٹ تھری ہے فیز تھری ہے وہ شروع ہونے والا ہے دو فیز مکمل ہو چکے ہیں جتنی انویسٹمنٹ جو سرمایہ کاری اور جو پروجیکٹ سے کمپلیٹ ہو چکے اور اب فیز تھری آنے والا ہے اور اس وزیٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور فیز تھری میں کیا کیا ہونا ہے پاکستان کی کیا کیا پروریٹیز ہیں چائنہ کی کیا پروریٹیز ہیں اور اس پہ باتچیت ہوگی اور اگین میں کہوں گا افغانستان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا اس میں بھی افغانستان کا مستقبل کیسا ہوگا اس پہ پاکستان چائنہ رشیہ ایران اور ترکی یہ ہیں اور پلس اگر سینٹرل ہیشن سٹیٹس بھی اس ریجنل پلیئرز میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک فورم بن جائے گا تو یہ صورتحال ہے اس وقت اور آہستہ آہستہ چیزیں بھی سامنا آنے شروع ہو گئی ہیں روس کی طرف سے خاص طور پر روس کے وزیر خارجہ سرگری لا روف نے کہا ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں اور سالسی کا کردار کون ساہری وہ ہے جو نئی حکومت بن رہی ہے اس میں خاص طور پر پنشیر کا معاملہ اس میں امپورٹنٹ رول ہوگا روس کا کیونکہ ان کا اثر و سوخ ہے احمد مسود پر نمبر ون نمبر ٹو جو وسط ایشیای ریاستیں ہیں ان پہ رشیہ کا اثر و سوخ ہے لہذا وہ ان کو بھی آن بورڈ آنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا پروگرام پلین یہ تھا کہ بہت سارے مہاجرین کو ڈھکیل دیا جائے وسط ایشیای ریاستوں کی طرف لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ یہ ایک خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ وسط ایشیای ریاستوں کی جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں وہاں پہ ان ریاستوں نے اور رشیہ نے مل کے بورڈر پہ سیکورٹی سخت کی اور ادھر نہیں جانے دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد وہ مہاجرین نہیں بلکہ بدم نہیں پھیلانے کا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان نے بھی روکا ایران نے بھی روکا ترکی نے بھی روکا اور وسط ایشیای ریاستوں نے بھی اس کو سٹاپ کیا کیونکہ وسط ایشیای ریاستوں سے آگے پھر رشیہ کی طرف انہوں نے جانا تھا تو یہ ایک تو ڈیولیمنٹ دوسری چائنہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے چائنہ کی طرف سے بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ ایک آیا ہے اور وہ اس سنس میں آیا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں سی پیک کے منصوبوں پہ چائنیز پہ اس کے بارے میں چائنہ نے گو کی بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے لیکن اصلا گلوبل ٹائمز کا ٹویٹ ہے اور گلوبل ٹائمز آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کی جو افیشل پالیسی ہے اس کو ٹو کرتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ مبینہ طور پر کچھ بیرونی طاقتوں نے پاکستان میں دہشتگردوں کو چین اور چینی مفادات کو رقصان پہنچانے پر رقصایا ہے ایک بار چین کو ثبوت مل جائے کہ وہ پاکستان میں دہشتگرد قوتوں کی معاملت کر رہی ہیں تو پھر چین انہیں سزا دے گا چین پاکستان کو ملک میں موجود دہشتگرد قوتوں کے خلاف نہ صرف سخت سزا دے گا اور پاکستان جو کچھ بھی ان کے خلاف ایک دامات کرے گا اس کی حمایت کرے گا بلکہ تمام بیرونی طاقتوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ان کی حمایت سے باز رہیں اب چائنہ اس معاملے میں جی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ کیونکہ ایک جہوٹ آنکار دھماکہ ہوا داسو میں چین انڈیئیز کو پاکستانی انڈیئیز کو شہید کیا گیا اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہو گیا جس میں گوادر میں ہوا اس میں کوئی چینی یا پاکستانی جو انڈیئیز تھے یا سٹاف تھا وہ تو ہٹ نہیں ہوا لیکن ایک ناکام کوشش کی گئی خودکش دھماکہ تھا یہ سب ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور چین ارادہ رکھتا ہے کہ اگر یہ ثبوت ہمیں مل جائیں اور پاکستان کو مل جائیں تو پھر مختلف فورمز پہ اس کے پیچھے انڈیا یا اور تو کوئی ہے نہیں اس کے بارے میں یہ آپ یوں سمجھیں کہ خبردار وارننگ دیئے اور اگلے فیز میں کیا ہونے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بقاعدہ طور پہ ایک اتحاد بنتا جا رہا ہے پھر ایک اور اب آگے بڑھ رہا ہے روس بھی چین بھی مختلف فورمز پہ آگے بڑھ رہے ہیں اقوام امتدہ کی انسانی حقوق کا اجلاس تھا افغانستان کی صورتحال پہ تھا اس میں چین نے خاص طور پہ ایک مطالبہ کر دی ہے انہوں نے کہا جی کہ افغانستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہوئیں جنگی جرائم ہوئے اس پہ اکانٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور امریکہ کی برطانیہ کی اسٹریلیا کی سب کی ہونی چاہیے اور ان غیر ملکی افواج کا احتساب ہونا چاہیے اور اس میں جو جو ملوث ہے انسانی حقوق کی خلاف وردیاں بدامنیوں میں تو ان کو بھی سزا دی جائے اور ان کو کٹہرے میں لائے آ جائے تو یہ ہو رہا ہے اور افغانستان اس کے بعد ایک اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب جواب دے کے معاملے میں اور نہ صرف افغانستان کے معاملے میں بلکہ افغانستان میں اکیس سالوں میں جو خون رزی ہوئی اور فوج کوشی کا بہانہ کیا گیا بغیر کسی وجہ کے اور وہاں پہ جو کچھ گل کھلایا گیا قیمتی جانے گئیں انفرسٹرکشور تباہ کیا گیا ان سب پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ محاسبہ ہونا چاہیے ایک اور پلئیر ہے وہ ہے ایران ایران نے کیا کیا جی کہ پبندیاں لگ رہی تھیں افغانستان پہ کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیا گئے ہیں افغانستان کے سینٹرل بینک میں نو اور اپتیس کروڑ ڈالر موجود تھا اس کے استعمال اور اس کے ایکسس نہیں دی جا رہی جرمنی پبندیاں لگا چکا ہے معاشی پبندیاں برطانیہ لگا چکا ہے امریکہ لگا چکا ہے اور فرانس بھی اس کے ساتھ پیش پیش ہے تو اس کا حل کیا نکالا ہے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور ایران نے اندھن جو ہے یعنی کہ فیول جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور ہر ملک کی ضرورت ہے تو ایران اور طالبان طالبان نے درخواست کی اور افغانستان نے ایرانی اندھن جو ہے اس کی برامت بحال کر دی تو اب یہ خطرہ ٹل گیا کہ افغانستان کو کوئی کیا کہنا چاہیے پٹرولیوں مسنوعات اندھن توانائی کے جو چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے ملے گی تو ایران کے ساتھ بہائدہ ہو گیا باقاعدہ طور پر اور جو تاتل کا شکار تھا اور ایران نے یہ کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران پر بھی پبندی ہیں افغان طالبان کو بھی ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا تو لہٰذا دونوں کو مزید کسی کا خطرہ نہیں ہے اور دونوں مالک کا آپس میں یہ معاملہ ہو گیا ہے اور کسٹم انتظامیہ ایران کی جو ہے ان کو بھی بتا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بائی روڈ جو تھی کیا کہنا یہ تجارت ٹریڈ روٹس وہ بھی کھل گئے ہیں اور وہ نہ صرف ٹریڈ روٹس وست ایشیای ریاستوں تک ایران اور پاکستان یہ سارے کے سارے کھل گئے ہیں تو وہاں پہ خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے وہ پاکستان بھی خوراک کے ضروریات پوری کر رہا ہے کھانے پینے کی اشیا ادویات اور فوڈ آئیٹمز جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب پاکستان تھے جا رہے ہیں اور صرف ایک ہی نقصان ہے ایک ہی کی بتی بوجی ہوئی ہے اور وہ بتی بوجی ہوئی ہے جی انڈیا کی کیونکہ انڈیا سے جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو چکی ہے اور اب کیونکہ وہ پاکستان کے راستے افغان ٹرانسٹ روٹ جو ہے وہ پاکستان کے راستے ہیں اور ادھر طالبان نے بھی بند کر دیا ادھر پاکستان نے بھی روک دیا لہٰذا نقصان اس وقت ہو رہا ہے دلی سرکار کو ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ بھی اسی سے منسلک ہے وہ ہے سعودی عرب اور روس ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور سعودی عرب کے جو نائب وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان جو کہ ایم بی ایس کے بھائی ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے اور روس گئے ہیں انٹرنیشنل ملٹری جو ہے روس پہنچے وہاں پہ ٹیکنیکل فورم ایک تھا وہاں پہ شرکت کی ہے جی آرمی ٹونٹی ٹونٹی ون اور روسی وزیر دفاع سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کیے اور اس وزٹ کا تذکرہ کیا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے روسی ہم منصبت کرنل جنرل الیکسجنڈر قومین کے ساتھ ایک ایسے مہاہدے پہ بھی دستخط کیے ہیں جس کا تعلق سو فیصد فوجی تعاون اور دفاعی معاملات سے ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس اور سعودی عرب کے درمیان اب فوجی شراکتداری اور فوجی تعاون کی بات بڑھ رہی ہے اور پہلا معاہدہ ہو گیا ہے اور اس طرح کے معاہدوں کو مندر آم پہ نہیں لائے جاتا آنے والے دنوں میں پتا چلے گا تو اس سے آپ کر سکتے ہیں ایک سمیل کر سکتے ہیں کہ روس اور سعودی عرب اور پھر فوجی معاہدہ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی مستقبل میں کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے اس کی وجہ ایک تو یمن کا معاملہ ہے دوسرا ایم بی ایس کو بھی کیا کہنا چاہیے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اور خاص طور پر انسانی حقوق کا معاملہ بار بار کھڑا کیا جاتا ہے اور جو موجینٹ ڈرونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اس وقت آئیڈیل ریلیشنز سے سعودی عرب اور امریکہ کے وہ اس وقت بہرحال نہیں ہے تو یہ ہیں جی اب تک کی خبریں اطلاعات اور دیکھتے ہیں مزید خبریں کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگری ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ